آپ نے اب تک کئی شکاری جانوروں کو چھوٹے جانوروں پر شکار کرتا دو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دو شکاری جانوروں کے بیچ لائی ہوگی تو انجام کیا ہوگا کیا ہوگا جب ایک ٹائگر کسی خونکار بھالو سے بھیڑ جائے آج ہم آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لے کر آئے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 4 ٹائگر ورسز بیار بھالو ایک خونکار شکاری ہے اور اپنے سامنے آنے والے شکار کو حاصل سے جانے نہیں دیتا پھر چاہے اس کا سامنا کسی خطرناک ٹائگر سے ہی کیوں نہ ہو یہاں ایک مادہ بھالو اپنے بچے کی جان کی حفاظت کے لیے خونکار ٹائگر سے بڑ گئی ہے ٹائگر اس پر لگاتار حملے کر رہا ہے لیکن بھالو ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے اور ڈٹ کر اس ٹائگر کا سامنا کرتی ہے دونوں خونکار ان جانوروں کی رڑائی میں دھیرے دھیرے کھونی روپ لے لیا ہے لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ٹائگر جہاں شکار کے لیے رڑ رہا ہے وہ ہی بھالو اپنے بچے کے لیے اس کا سامنا کر رہی ہے کافی سمیت تک یہ رڑائی چلتی ہے لیکن بھالو پہلے سے کہی گناہ آکرامک ہو جاتی ہے اور ٹائگر وہاں سے اپنی جان بچانے میں ہی بھلائی سوچتا ہے نمبر 3 لائن ورسز ہائینہ ایک ہائینہ خود اپنی موت کی طرف بڑھا جا رہا ہے اس کے سامنے کھنکا شیر کو جھنڈ کھڑا ہے لیکن ان سے بچ کر بھاگنے کے بجائے وہ ان کی طرف ہی چلا جا رہا ہے شیر اسے کو دیکھ کر پہلے تو تھوڑے حیران رہ جاتے ہیں لیکن دورنت ہی اس ہائینہ پر حملہ کر دیتے ہیں جھنڈ میں سب سے بڑا شیر اس ہائینہ پر لپکتا ہے اور ایک ہی وار میں اس کی گردن کو اپنے جبڑے سے دبوش لیتا ہے شیر کی پکڑ ہائینہ پر اتنی مضبوط رہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی ہائینہ غائل ہو جاتا ہے اور شیر اسے وہیں پٹک کر اد مرا کر دیتا ہے اور وہ ہائینہ مر جاتا ہے نمبر 2 لائر ورسز وارف کچھ گھنکار بھالووں نے بھیڑیے کو اپنا شکار بنایا ہوا ہے اور اسے طلاب میں اپنے جبڑوں سے پکڑ کر اس کا تار حملے کر رہے ہیں بھیڑیا خود کو شکنجے سے بچانے کیلئے جھٹ پٹاتا ہے لیکن کھنکار بھالووں کی پکڑ سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا اس طلاب کے پاس بھیڑیا کے کچھ ساتھی بھی موجود ہیں جو اس بھیڑیا کو بھالووں سے چھڑانے کی کافی کوشش کرتے ہیں لیکن وہی کنارے پر کھڑا ہوا بھالو اس بھیڑیا کو وہاں سے بھگانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تھوڑی دیر میں یہ بھالو اس بھیڑیا کو پانی کے کنارے لے آتے ہیں اور اس پر لگا تار حملے کرتے رہتے ہیں دوسرے بھیڑیے اس سے چھڑانے کے وہ بار بار آگے بڑھتے ہیں مگر ہر بار بھالو انہیں وہاں سے بھاگا دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں بھیڑیا اپنی جان گوا دیتا ہے خولی ہوا میں آرام فرماتے لیپٹ پر کچھ ہائینہ کی نظر پڑتی ہے اور وہ ترنت ہی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیپٹ ویسے تو خود خونکار اور خطرناک جانور ہے لیکن یہ والا لیپٹ بوڑا ہو چکا ہے جس کا صحیح فائدہ ہائینہ کا یہ جھن اٹھاتا ہے وہ سارے مل کر اس لیپٹ کو نوچنے اور کاٹنے لگتے ہیں وہ لیپٹ اس سے لڑائی کرنے کی کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن اتنے سارے ہائینہ کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی سارے ہائینہ مل کر اسے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لیپٹ ہار مان چکا ہے کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کو کوشتا ہی نہیں اور لیپٹ وہیں پڑا پڑا ہافنے لگتا ہے